ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے نیو بک کا چپٹر نمبر تھری اورگینک کمپاؤنڈز اور اس کے اندر ہمارا جو آگاز ہوگا وہ اورگینک کیمیسٹری کا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو آپ نے اگر پشلی بک دیکھی ہے جو پرانی بک ہے اس کے اندر کیا ہے دو پارٹس ہیں ایک ہے انورگینک کا پارٹ پورے بک کے اندر ایک انورگینک کے چپٹرز ہیں اور ایک ہمارے پاس اورگینک کے چپٹرز ہیں اورگینک کیمیسٹری کے اندر ہم جو ہے بہت سارے کمپاؤنڈز ڈیفرن کمپاؤنڈز کو پڑھتے ہیں اور یہ پورا ہمارے پاس اس کے بہت سارے چپٹرز جو ہے وہ پچھلی بک کے اندر موجود تھے پورا ایک پورشن جو ہے آدھا بک جو ہے وہ اورگینک کیمیسٹری کا تھا تو ہماری اس بک کے اندر بھی وہی سیم پیٹرن ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ دو جو چپٹرز ہیں ان کو چھوڑ کر اور لاسٹ کے تین چپٹرز کو چھوڑ کر باقی سارے جو چپٹرز ہیں وہ اورگینک کیمیسٹری کے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرن طرح سے بک آ گئی ہے اور اس کے اندر آج ہم تھرڈ چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اورگینک کیمیسٹری کو اور یہاں سے آپ کی اورگینک کیمیسٹری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے organic chemistry کی definition کیا ہے organic chemistry ہے کیا اس کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں The study of properties and structure of carbon containing compounds is called organic chemistry وہ compounds جو کہ carbon سے بنے ہوئے ہیں carbon اور دوسرے element سے مل کر بنے ہوئے ہیں ان compounds کو ہم کہتے ہیں organic compounds اور ان organic compounds کی study کو ہم کہتے ہیں organic chemistry تو یہ ایک chemistry کی پوری برانچ ہے جس کے اندر ہم صرف carbon سے related compounds کو study کرتے ہیں previously یہ مانا جاتا تھا پہلے شروع کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ جو living organisms ہیں ان سے جو نکلنے والے compounds ہیں جو بھی compounds living organisms سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ سارے compounds living organisms وہ organic compounds کہلاتے ہیں تو پہلے ایسا ہی مانا جاتا تھا کہ organic compounds living organisms کے compounds ہیں لیکن اب کیا ہے ہمارے پاس جو modern نئی جو definition ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اور یہ definition ہم نے یہاں پر پڑھی کہ carbon containing compounds carbon سے بنے ہوئے compounds جو ہے وہ وہ ان کی study کو organic chemistry کہتے ہیں اور carbon سے جڑے ہوئے compounds کو ہم organic compounds کہتے ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے carbon سے بنے ہوئے compounds جس بھی compound کے اندر carbon موجود ہے وہ سارے کیا ہوں گے organic compound ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کچھ ایسے compounds ہیں کچھ ایسی exceptions ہیں جیسے کہ ہمارے پاس carbon dioxide ہے یہ اس کے اندر بھی carbon موجود ہے لیکن یہ کیا ہے انorganic ہے یہاں پر کاربن مونو اکسائیڈ ہے کاربائیڈز ہیں اور کاربونیٹس ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ ہمارے پاس سارے انارگینک کمپاؤنڈز ہیں لیکن ارگینک کے اندر کیا آ رہے ہیں ارگینک کے اندر سارے ہائیڈرو کاربنز آ رہے ہیں اب یہاں پر ہائیڈرو کاربن کا کونسیپٹ انٹروڈیس ہو جاتا ہے ہائیڈرو کاربن کا مطلب ہے کاربن کے ساتھ جو ہے وہ ہائیڈروجن کی بانڈنگ ایسے کمپاؤنڈ جس کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈنگ موجود ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاربن ہے یہ دوسرا کاربن ہے ساتھ میں صرف ہائیڈروجن جو ہے اٹیج ہیں تو ہائیڈروجن سے بانڈنگ ہے ان کی اور یہ بانڈنگ کونسی ہے یہ بانڈ کونسا ہے یہ کوولینٹ بانڈ ہے تو ہائیڈروجن کے ساتھ کاربن کا کوولینٹ بانڈ موجود ہو ایسا کمپاؤنڈ کہلاتا ہے ہائیڈرو کاربن تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ہائیڈرو کاربان موجود ہے اور اب یہاں پر جو definition organic chemistry کی ہے وہ ہے organic chemistry is the study of hydrocarbon and their derivatives ہائیڈرو کاربان کی study کو ہم organic chemistry کہتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کیا مانا جاتا تھا living organisms کی study کو organic chemistry کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہائیڈرو کاربان کی study کو ہم organic chemistry کہتے ہیں تو اب یہ جو ہے modern definition ہے اس definition کو آپ نے follow کرنا ہے کہ the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry تو اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو derivatives ہیں یہ کیا ہیں اور یہاں پر hydrocarbons کیا ہیں تو hydrocarbons ہم نے دیکھا جو hydrogen اور carbon کا bond ہو ایسے compounds کو ہم hydrocarbon کہتے ہیں اب derivatives کا مطلب کیا ہے derivative کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی hydrocarbon کا ہم کوئی reaction کرواتے ہیں تو اس reaction کے اندر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہاں پر یہ hydrogen ہے یہ remove ہو جاتا ہے اور یہ hydrogen remove ہو کر یہاں پر ایک اور کوئی بھی element یا پھر کوئی group of element یہاں پر group attach ہو جاتا ہے اور وہ group جو ہے وہ اپنی ساری properties اس compound کی change کر دیتا ہے اس خود کی properties جو ہے وہ اس compound کے ساتھ attach ہو جاتی ہیں اور یہ ایک کچھ ہمارے پاس نیا compound بن جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں derivative کیونکہ وہ drive ہوا ہے وہ نکلا ہے اس hydrocarbon سے تو اسے ہم derivative کہتے ہیں hydrocarbons کے derivative تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہی same compound ہے لیکن یہاں پر یہ hydrogen جو ہے یہ remove ہو چکا ہے اور یہاں پر آ گیا ہے کون یہاں پر chlorine آ گیا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک جو compound بن چکا ہے یہ compound پورا اس سے different ہوگا چاہے سارے atoms اس کے same ہیں صرف ایک atom کا جو ہے difference ہے لیکن اس کی properties جو ہے وہ ساری change ہوں گی تو یہ بن گیا ہے derivative of hydrocarbon یہاں پر ہمارے پاس یہ hydrocarbon تھا یہ اب اس کا کیا ہے derivative ہے تو جب بھی hydrocarbon میں سے hydrogen کو remove کر کے کوئی اور group of atom یا کوئی اور atom ایڈ ہو جائے تو اس compound کو ہم کہیں گے derivative of hydrocarbon تو اس کی بھی study ہوتی ہے organic chemistry میں اور اس کی بھی ہوتی ہے مطلب study of hydrocarbon and their derivatives اور hydrocarbon derivative کی study کو کہتے ہیں organic chemistry تو آگے چلتے ہیں تھوڑا پاسٹ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ organic chemistry ہمارے پاس جو ہے وہ وجود میں کیسے آئی سب سے پہلے جب شروع کے اندر organic chemistry کو ڈیفائن کیا جاتا تھا تو انہیں کہا جاتا تھا plants اور animals کے جو بھی compounds ہیں وہ سارے organic chemistry organic compounds ہیں اور یہ مانا جاتا تھا کہ organic compounds کبھی بھی laboratory میں synthesize نہیں کیا جا سکتے مطلب خود سے laboratory کے اندر کبھی بھی یہ نہیں living things کے ہیں living things کے compound ہیں تو یہ صرف living things کے اندر ہی بن سکتے ہیں اور living things کے اندر جو metabolism ہو رہا ہے اس metabolism کی وجہ سے یہ compounds produce ہوتے ہیں تو انسان کے اندر جو بھی glucose وغیرہ سارے produce ہو رہے وہ انسان کے اندر produce ہو سکتے ہیں یا کسی پیڑ پودوں کے اندر produce ہوتے ہیں glucose وغیرہ باقی جو ہے یہ glucose وغیرہ جو plants بناتے ہیں photosynthesis کے اندر تو وہاں پر یہ metabolism کے اندر produce ہو سکتے ہیں laboratory میں ہم glucose وغیرہ جو بھی organic compounds ہیں laboratory میں کبھی بھی نہیں بنا سکتے تو artificially ان compounds کو نہیں بنایا جا سکتا یہ مانا جاتا تھا پہلے اور یہ theory جو تھی یہ یہاں پر اس بیس پر ایک theory دی گئی تھی جس کا نام تھا vital force theory vital force force ہوتی ہے جو کہ ان compounds کے بیچ میں ہوتی ہے اور وہ force صرف living organisms کے پاس ہے ان کے metabolism سے ہی یہ بن سکتے ہیں تو یہ theory کہلاتی تھی وائٹل force theory اور یہ دی تھی جے برزیلیس نے جے برزیلیس نے وائٹل force theory دی تھی جو کہتی ہے کہ organic compound سنتسائز نہیں کیا جا سکتے لیبورٹری کے اندر نہیں بنائے جا سکتے تو یہ ہو گئی ایک point یہ آپ کو یاد رکھیں اس کے بعد ہمارے پاس 1882 کے اندر پہلی بار کسی نے organic compound کو بنا کر دکھا مطلب یہ جو theory ہے اب یہ غلط ہونے جا رہی ہے اس theory کو سنتسائز کیا بنایا یہ جو جرمن سائنٹس تھے وہ organic compound جو انہوں نے بنایا تھا وہ کیا تھا وہ تھا urea انہوں نے urea کو بنایا اب دیکھیں urea ہمارے urine کے اندر موجود ہوتا ہے اگر آپ بائیو کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھتے ہیں urinary system کے اندر کے urea جو ہے ہمارے urine کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو ہم نکالتے ہیں تو یہ metabolism سے ہی ویسٹ بنتا ہے تو یہ urrea بھی ایک organic compound جو ہمارے انسان کے اندر Ammonium Sinide NH4 CNO یہ ایک inorganic compound اب دیکھیں ایک inorganic compound سے ایک organic compound کو بنایا گیا organic سے organic بن سکتے لیکن inorganic سے organic کو بن گیا تو یہ theory جو ہے وہ غلط ہو گئی کیونکہ inorganic سے organic کبھی نہیں بن سکتے یہ theory کہتی تھی vital force theory یہ کہتی کہ inorganic سے organic compounds کبھی نہیں بن سکتے تو اسی لیے اب یہ theory کیا ہو گئی reject ہو گئی غلط ہو گئی اور اس کو غلط کرنے والے scientist کا نام تھا فریج چھولر اور انہوں نے فرس ٹائم کیا کیا Ammonium Sinide کو جب ہیٹ کیا تو ہیٹ کیا تو یہ یہ پر بن گیا یہ یوریا بن گیا اور یوریا کا فارمولا ہوتا ہے سی او این ایچ ٹو ٹو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یوریا جو وہ کمپاؤنڈ پر بن گیا ہے تو یہاں سے سٹارٹ ہو گئی کہانی ایک نئی جس کے اندر organic کمپاؤنڈ کو بنانے کا کام بن گئی اور اس کے اندر ملین کمپاؤنڈ کو بنانے لگے بہت سارے ملین کمپاؤنڈ جو بنائے جاتے ہیں آج کل اور وہ سارے ان ارگنی کمپاؤنڈ میں سے بنتے ہیں تو یہ ایک جو یہاں پر ایوینت ہوا تھا یہ بہت ایوینت ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک اور ریاکشن دکھایا گیا جس کے اندر دکھایا گیا کہ میتھین کیسے بن رہا ہے میتھین ایک گیس ہوتی ہے جو کہ ہم ڈیلی لائف میں فیول کے طور پر یوز کرتے برننگ کے طور پر کھانا بناتے ہیں تو کیا جاتا تھا لیکن آج یہاں پر اس میتھین گیس کو بنا سکتے ہیں ان آرگین میں جیسے کہ ہمارے پاس کاربان مونو اکسائیڈ ہے ان دونوں کو جب ریاکشن کروائیں گے ساتھ میں نیکل کیٹیلسٹ کا یوز کریں گے نیکل تو یہاں پر نیکل کیٹیلسٹ کا یوز ان آرگین کمپاؤنڈ میں سے آرگین کمپاؤنڈ بن رہے ہیں تو ملین آرگین کمپاؤنڈ آج کل بن جاتے ہیں اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو فرسٹ کمپاؤنڈ بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ کھل گیا کہ ان آرگین بن سکتے ہیں ہمارے ہائیڈرو کاربان اور ان کے ڈیریویٹیوز کی سٹڈی کو آرگین کیمیسٹری کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی جو دیفنیشن تھی پلانٹ اور اینیمل سے وہ دیفنیشن غلط ہو گئی نہیں وہ بھی ابھی صحیح ہے کیونکہ پلانٹ اور اینیمل سے جو بھی کمپاؤنڈ سکلتے ہیں وہ آرگینک ہی ہوتے ہیں جیسے گلوکوگل سکاربوائیڈیڈ لپیڈ پروٹین وغیرہ یہ سارے جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں ساتھ میں باقی بھی آرگینک ایسے کمپاؤنڈ جو کہ پلانٹ سے نہیں ملتے اسی لئے ہم نے ایک ایسی ڈیفنیشن یہاں نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا فرس لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے کمپاؤنڈ کو ڈسکس کیا اور کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے سورسز کو ڈسکس کریں کہ کمپاؤنڈ ہمیں کہاں کہاں سے ملتے ہیں اور ہم کیسے بنا بھی سکتے ہیں یا پھر کون کون سے کمپاؤنڈ ہم ایکس ٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں زمین سے ملتے ہیں یہ سارے سورسز کو ڈسکس کریں گے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تھانک یو سو مچ فور واشنگ اللہ حافیظ